اسلام علیکم دوستو پی ایس ایل کے آخری مرائل میں کچھ بڑے کھلاڑوں کی پی ایس ایل میں انٹری کون کون سے کھلاڑی پی ایس ایل کا حصہ نہیں ہوں گے اور کن کھلاڑوں کی پی ایس ایل میں انٹری ہوئی ہے اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بات کریں گے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو دوستو جیسے ہی پی ایس ایل قریب آتا جا رہا ہے ویسے ہی شاکین کرکٹ کے ایکسائیڈمنٹ بڑھتی جا رہی ہے پی ایس ایل سونگ کے حوالے سے بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں ایک دو دن تک وہ بھی ریلیز ہو جائے گا اس کے علاوہ پہلا میچ بھی آنے کو ہے تیرہ فیبریری کو پی ایس ایل کا پہلا میچ شروع ہو جائے گا دوستو اس کے علاوہ تین بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں پی ایس ایل میں کون سی کریڈی بائر ہوئے ہیں اور کن کی انٹری ہوئی آپ کو بتاتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اسلام آباد یونیٹیڈ کے حوالے سے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ موہین علی بنگلہ دیش کے خلاف ونڈے اور ٹی ٹوینٹی سیریز کے بائیس پی ایس ایل میں چودہ مارچ تک شرکت نہیں کر پہیں گے تو ان کی جگہ پر اسلام آباد یونیٹیڈ نے جنوبی افریقہ کے دعا دار بلے باز رسی ونڈر ڈوسن کو شامل کیا ہے جو کہ موہین علی کی ریپلیسمنٹ ہے اس کے لئے دوستو اگر کراچی کنگز کی بات کی جائے تو کراچی میں انگلینڈ کے دعا دار بلے باز جیمز ونڈس بی بنگلہ دیش کے خلاف اور ٹی ای سیریز کے بائیس کراچی کے ساتھویں آٹھویں اور نویں میچ میں شرکت نہیں کر پائیں گے جس کی جگہ پر کراچی کنگز نے انگلینڈ کے دعا دار بلے باز آدم روسنگٹن کو شامل کیا ہے دوستو یہ بھی ایک اوپننگ بلے باز ہے اور ایک شاندار بیٹنگ کا مظہرہ کرتے ہیں دوستو اس کے لئے آخر میں بات کرتے ہیں پشاور ظلمی کے حوالے سے ظلمی کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کے افغانستان سے تعلق رکھنے والے آف سپنر مجیبر رحمان بھی دستیاب نہیں ہوں گے ان کے جگہ پر پشاور ظلمی نے آسٹریلیا کے پیٹر ہیٹسکول کو شامل کیا ہے تو دوستو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ پی ایس ایل کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں پی ایس ایل کے حوالے سے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ